وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے جدہ کے رائل ٹرمینل پر مکہ کے گورنر خالد الفیصل بن عبدالعزیز نے ان کا استقبال کیا وزیراعظم شاہ محمود قریشی مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ اور معاون خصوصی برائے سمندر پاہر پاکستانی ظلفی بخاری بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود ہیں تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر جدہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کا شاندار استقبال بھی کیا گیا جدہ کے رائل ٹرمینل پر مکہ کے گورنر خالد الفیصل بن عبدالعزیز نے وزیراعظم پاکستان اور ان کے وفت کا استقبال کیا کہ وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر جدہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کا شاندار استقبال بھی کیا گیا جدہ کے رائل ٹرمینل پر مکہ کے گورنر خالد الفیصل بن عبدالعزیز نے وزیراعظم پاکستان اور ان کے وفت کا استقبال کیا کہ وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر جدہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کا شاندار استقبال بھی کیا گیا جدہ کے رائل ٹرمینل پر مکہ کے گورنر خالد الفیصل بن عبدالعزیز نے وزیراعظم پاکستان اور ان کے وفت کا استقبال کیا کہ وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر جدہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کا شاندار استقبال بھی کیا گیا جدہ کے رائل ٹرمینل پر مکہ کے گورنر خالد الفیصل بن عبدالعزیز نے وزیراعظم پاکستان اور ان کے وفت کا استقبال کیا کہ وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر جدہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کا شاندار استقبال بھی کیا گیا جدہ کے رائل ٹرمینل پر مکہ کے گورنر خالد الفیصل بن عبدالعزیز نے وزیراعظم پاکستان اور ان کے وفت کا استقبال کیا کہ وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر جدہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کا شاندار استقبال بھی کیا گیا جدہ کے رائل ٹرمینل پر مکہ کے گورنر خالد الفیصل بن عبدالعزیز نے وزیراعظم پاکستان اور ان کے وقت کا استقبال کیا